آج کی دن کی مناسبت سے چونکہ پوری دنیا میں آج یومی آب منایا جا رہا ہے تو یہ آپ لوگوں نے پہلے ہی کچھ سٹوریاں چلائے تھی دو چار دروس پہلے کہ ہمارا جو علاقہ ہے کارج آباد کے سیڈ میں بود بگ بہن اور آشکورہ ہے وہاں پانی کی کلت ہے ایک سیڈ میں تھوڑی سی دوسرے سیڈ میں وہاں جو آپ پاشی کا پانی چاہیے اس میں بھی کچھ دکھتے ہیں لوگوں کو تو ہم نے مناسبت سے سوچا کہ اور سمجھا کہ آج کا دن اس کے لئے موضوع ہے اس لئے پانی کے حالے سے وہاں گئے ہم نے دیکھا کچھ انفرسکٹر بنا ہوا ہے جس کی یوٹلیٹی پراپر نہیں ہو رہی ہے لیکن آج پی ایچی وہاں جو یوٹلیٹی کھڑا کر رہا ہے جو سٹکچرز کھڑا کر رہا ہے ہم انشور کریں گے کہ اس جو سٹکچرز ہیں اثار بن رہا ہے باقی جو کچھ اور چیمبرز بن رہے ہیں ان کی یوٹلیٹی ہو اور فیلٹرڈ پانی وہاں کے لوگوں کو محسر ہو یہ ہم انشور کریں گے اور اس معاملے میں کوئی اس سال آگسٹ کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے ہم انشور کریں گے اس سے پہلے پہلے اب کی بار یہ کام ہونا چاہیے دوسرا ایشو جو ان کے ساتھ یہ ہیں جو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مٹی سے جڑے ہوئے ہیں زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور آب پاشی اور زراد سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو آب پاشی کا پانی چاہیے محلوب دستیاب چاہیے ایڈوکیٹ کانٹیٹی میں تو مجھے بہت خوشی ہوئے کہ ہمارے لوگ گاؤں کے لوگ جو آج کر زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور آب پاشی اور زراد سے جڑے ہوئے ہیں تو اس جذبے کو دیکھ کر ہم بھی انشور کریں گے کہ جتنا ہم سے ماہ سر ہو سکتا ہے ان کو جو وافر مقدار میں آب پاشی کا پانی ملنا چاہے اس کی ہم کوشش کریں گے وہ ملیں چونکہ ہم لوگ ہندوارہ میں ہوں اور یہاں جو آگے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف پانی ہے پانی کی بہتات ہیں جو نالے ماور آ رہا ہے اس کے ساتھ باقی جو چھوٹی ندی نالے ہمارے ہیں سویلپ ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی بھی اوپر سے برستا ہے تو اس میں اس کانٹیکسٹ میں ہماری سب سے گزارش رہے گی کہ یہ انسان کو جو اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ملی ہے وہ پانی ہے ہوا کے ساتھ ساتھ اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنی سپیس ایکسپلوریشنز ہو رہی ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کہیں سے پانی کے جو نشانات ملے تاکہ یہ بتا چل سکے کہ بستیاں آباد ہو سکتی ہیں جتنی بھی ایکسپلوریشنز پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پانی کے تلاش میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اب جو پانی ہمارے یہاں ہے موجود ہیں اس کا جتنا جوڈشیس یوز ہو سکتا ہے ہم لوگ انشور کریں گے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے پانی کا ایک کمپرہنسو پروگرام ہم دے دیں گے پانی کی کنزرویشن پانی کا جیوڈشل منیجمنٹ اور آپٹیمم میوٹلیزیشن آف وارٹر ریسورسز ڈیفرنٹ جو اس کے یوزیجز ہیں ان کے بارے میں ایک کمپرہنسو پروگرام ہم آپ کو دے دیں گے بتائیں گے کچھ دنوں میں اگر اللہ نے چاہا تو نہیں تو الیکشن کے بعد جو ہمیں ہر گھر تک پہنچنا ہے پانی کے حوالے سے تو میری ابھی جو ریکیسٹر ہیں لوگوں سے وہ یہ ہیں کہ پانی کا منصفانہ استعمال کریں اور ساف پانی پییں انشور کریں ساف پانی پییں ادربائز بہت سے بیمارے ایسے فیل سکتے ہیں جو پانی ساف نہیں ہوگا ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ جو پانی کی ہماری ندین نالے اور آبی زخائر ہیں موجود ہیں چھوٹے بڑے جو بھی ہیں یہ اللہ کی نامت ہیں ان کو باہر صورت باہر صورت میں گزارش کرلوں گا پھر سے کہوں گا باہر صورت ان کو ساف رکھنے کی کوشش کریں